موسیقی اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے بلڈ ویسلز کے بارے میں جو کہ بیسیکلی ہمارے سرکولیٹری سسٹم کا تیسرا امپورٹنٹ کمپننٹ ہے اور کلو سرکولیٹری سسٹم میں ہم نے باز کی تھی موسیقی کے بلڈ جو ہے وہ صرف بلڈ ویسلز کے اندر ہی رہتا ہے ان سے باہر کبھی نہیں آتا تو بلڈ ویسلز بسیکلی تین طرح کی ہوتی ہیں جو کہ آرٹریز کپلریز اور وینز ہیں تین طرح کی بلڈ ویسلز ہماری باڈی کے اندر پائی جاتی ہیں ان تینوں کی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے آرٹریز کی آرٹریز جو ہیں یہ بسیکلی ہارٹ سے جو بلڈ کو باڈی کے باقی عصوں تک لے کے جاتی ہیں ان ویسلز کو ہم آرٹریز یا شریان کہتے ہیں یہ بسیکلی تمام آرگنز تک بلڈ کو سپلائی کرنے کے لیے رسپونسبل ہوتی ہیں اور اہم طور پر ان کی وال جو ہے وہ کافی الیسٹک ہوتی ہے لچکدار ہوتی ہے اور اس کی وال کے اندر تین حصے ہوتے ہیں تین لیئرز ہوتی ہیں ایک جو آؤٹر موسٹ لیئر ہے یہ بسیکلی الیسٹک کنیکٹیو ٹیشو کی بنی ہوئی ہوتی ہے یہ جو آپ کو یہاں پہ الیسٹک ٹیشو نظر آرہا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو آؤٹر کوٹ نظر آرہا ہے یہ دونوں آؤٹر لیئر کے حصے ہیں اور یہ کافی لچکدار ہوتے ہیں اور اس کے بعد میڈل لیئر ہوتی ہے اور یہ میڈل لیئر جو ہے یہ بسیکلی سموٹھ مسلز کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اندر کچھ الیسٹک فائبرز بھی موجود ہوتے ہیں اور سب سے اندر جو ہے وہ آرٹری کی بیسمنٹ میمبرین یا انڈو تھیلیم ہوتی ہے اور یہ جو ہے سیلز پر مشتمل ہوتی ہے جو انرموس لائننگ بنا رہے ہوتے ہیں اب یہ جو مسلز ہیں میڈل لیئر کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہ مسلز عام طور پر کانٹیکٹ یا ریلیکس کر سکتے ہیں اور ان کی کانٹیکشن یا ریلیکسیشن کو بسیکلی کنٹرول کرتا ہے یا تو آپ کا نروس سسٹم اور یا پھر آپ کا انڈوکرائن سسٹم یعنی کہ جو آپ کے ہارمونز وغیرہ ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں یا آپ کا برین اور سپائنل کارڈ کنٹرول کرتے ہیں اور ان مسلز کی کانٹیکشن یا ریلیکسیشن کی وجہ سے اس ویسل کا ڈائیامیٹر جو ہے اس کی جو موٹائی ہے وہ وقت کے ساتھ کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے اور اگر ظاہر ہے جب یہ موٹی ہو جائے گی بلڈ ویسل تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر سے بلڈ زیادہ آسانی کے ساتھ اور تیزی سے گزر جائے گا اگر اس کی بلڈ ویسل کا ڈائیامیٹر کم کر دیا جائے اس کو تنگ کر دیا جائے تو ظاہر ہے بلڈ اتنی آسانی سے فلو نہیں کر سکے گا تو یہ جو بلڈ ویسل کا ڈائیامیٹر جو کم کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویزو کنسٹرکشن ویزو کہتے ہیں ویسل کو اور کنسٹرکشن کہتے ہیں تنگ ہونا تو ویزو کنسٹرکشن کے ذریعے سے بلڈ کا فلو کسی جگہ پہ کم کیا جا سکتا ہے یا پھر اس کا اپوزٹ ہے ویزو ڈائیلیشن اور ڈائیلیشن کہتے ہیں پھیلاؤ کو تو ویزو ڈائیلیشن کے ذریعے سے اس کا ڈائیامیٹر اگر بڑھا دیا جائے اس کا جو اوورال ویسل کا سائز ہے اس کو زیادہ کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے بلڈ کا فلو زیادہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جو بلڈ ویسلز ہیں یہ آرٹریز فردر آگے سب سے بڑی آرٹریز آپ کو پتا ہے کہ ایورٹا ہوتی ہے اور ایورٹا پھر آگے ڈیفرنٹ برانچز کے اندر بڑھ جاتی ہے اور وہ برانچز اور چھوٹی برانچز میں بڑھ جاتی ہیں ان چھوٹی برانچز کو ہم آرٹیریولز کہتے ہیں اور یہ آلٹی میٹلی برانچ ہوتے 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 کیپلریز تک پہنچتی ہیں جو ہماری بلڈ ویسلز کی دوسری ٹائپ ہے اب جتنی بھی آرٹریز ہیں ان سب کے اندر بیسیکلی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے لیکن سوائے پلمنری آرٹری کے پلمنری آرٹری وہ آرٹری ہے جو ہارٹ سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ لے کے جاتی ہے اور لنگز تک پہنچاتی ہے تاکہ ان کی آکسیجنیشن ہو سکے اس کے علاوہ آرٹریز کے اندر آمدور پہ کوئی والز نہیں ہوتے سوائے ایورٹا کے ایورٹا کی بیس کے اوپر سیملونر والو ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی آرٹری کے اندر کوئی والز نہیں ہوتے کیوں والو نہیں ہوتے اس لیے نہیں ہوتے کہ پیچھے ہارٹ جو ہے وہ کافی زور سے آرٹری کے اندر بلڈ کو پمپ کر رہا ہوتا ہے تو اس بات کا چانس نہیں ہوتا کہ وہ بلڈ واپس الٹی ڈریکشن میں فلو کر دے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ والز کی عام طور پہ ضرورت نہیں پڑتی عام طور پہ آرٹریز کے اندر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ہارٹ جب پمپ کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ زور سے پمپ کرتا ہے تو اس پمپنگ کی وجہ سے ایک ویو آف پریشر جو ہے وہ آرٹری کے اندر پروڈیوس ہوتی ہے اور اس ویو کو عام طور پہ آپ پلس کی فارم میں یا نبز کی فارم میں محسوس کر سکتے ہیں اگر آپ آرٹری کے اوپر حاضر رکھیں تو آپ وہ جو ہارٹ سے پریشر کے ساتھ بلڈ آ رہا ہے اس کو فیل کر سکتے ہیں عام طور پہ آرٹریز کے اندر بلڈ فلو کا ریٹ کافی زیادہ ہوتا ہے تقریباً فور ہنڈرڈ سے فائیو ہنڈرڈ میلی میٹر پر سیکنڈ بلڈ فلو کر رہا ہوتا ہے لیکن جون جون آرٹریز آگے برانچ ہوتی جاتی ہیں اور ہارٹ سے ڈسٹنس زیادہ ہوتا جاتا ہے تو تو بلڈ کا فلو کا ریٹ عام طور پہ کم ظاہر ہے ہوتا جائے گا اس کے علاوہ آرٹریز کے اندر کوئی بھی ایکسچینج آف مٹیریلز وغیرہ نہیں ہوتا یہ صرف بلڈ کو لے جا کر کیپلریز تک پہنچا دیتی ہیں آرٹریز کے اندر بعض دفعہ ایک پرابلم بھی کریئٹ ہوتی ہے جس کو ہم ایتھیرو سکلیروسسس کہتے ہیں یہ ایتھیرو سکلیروسسس بسیکلی دو پرابلمز ہیں جن کا مجموعہ ہے پہلی پرابلم جو ہے یہ ایتھیروما کہلاتی ہے ایتھیروما کا مطلب ہوتا ہے ڈیپوزیشن آف یلو پلیک عام طور پہ کالیسٹرول وغیرہ یا کسی دوسرے مٹیریل کا یلو کلر کا ایک سخت ٹکڑا جو ہے وہ آرٹریز کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ کالیسٹرول جو ہے یہ بیسیکلی لپیڈ ہے اور لپیڈز پانی کے اندر اتنی آسانی سے ڈیزولو نہیں ہوتے اس کے مقابلے میں بلیڈ آپ کو پتا ہے کہ یہ بلیڈ تو سارے کا سارا پانی کی بیس پانی پر مجتمع ہے دقریبن نائنٹی فائی پرسنٹ اس کے اندر واٹر ہے تو لیکن ٹرانسفر کے لیے لپیڈز کی ٹرانسفر کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے اسی بلیڈ کی اور اس بلیڈ کے اندر مختلف کیریئر پروٹینز ہوتی ہیں جو اس کو لے کے جا رہی ہوتی ہیں اس کالیسٹرول کو اور بعض دفعہ کچھ کالیسٹرول جو ہے وہ ان پروٹینز سے چھوٹ جاتا ہے اور جب وہ بلیڈ ویسل کے اندر فر ایکزامپل گر گیا ہے تو وہ وہیں پہ جم جائے گا اور اس کو کوئی چیز دوبارہ وہاں سے ہٹا نہیں سکتی تو جب یہ بلیڈ ویسل کے اندر یہ جم جاتا ہے تو اس پروسس کو ہم ایتھروما کہتے ہیں اس کے علاوہ نارملی بھی ایج کے ساتھ ساتھ بلیڈ ویسل کی والز جو ہیں وہ پریشر برداشت کر کر کے عام طور پہ بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہیں اور اس کو ہم سکلیروسس کا پروسس کہتے ہیں سکلیروس کا مطلب عام طور پہ سخت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ دونوں پروسسس جو ہیں ایک تو یہ لپیڈز کی ڈیپوزیشن کولیسٹرول کی ڈیپوزیشن اور دوسری طرف یہ والز کی سختی جو ہے یہ مل کے ایتھروسکلیروسس کہلاتی ہے اور اس کی وجہ سے بلیڈ ویسل کا ڈائیامیٹر کم ہو جاتا ہے اور بلیڈ ویسل جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے اتنے زیادہ پریشر کو اب وہ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس کی وجہ سے عام طور پہ تھرومبس فارمیشن کا یعنی بلیڈ کلوڈ بننے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور بلیڈ کا راستہ اس کی وجہ سے رکھ سکتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نارمل بلیڈ ویسل تھی اور لیکن جب یہاں پہ یہ پلیک بن گیا ہے تو اس کی وجہ سے ڈائیامیٹر جو ہے جہاں سے بلیڈ گزر سکے اس کا راستہ بہت تھوڑا سا رہ گیا اور الٹیمیٹلی وہاں پہ بلیڈ کا ایک کلوڈ بن گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ویسل مکمل طور پہ بلوک ہو گئی ہے اب اس سے آگے اگر یہاں پہ کوئی امپورٹنٹ آرگن ہے یہاں پہ چل کے آگے آئے تو اس کی اس کو اگر بلیڈ کی سپلائی رک جائے گی تو اس آرگن کو ظاہر ہے نقصان ہوگا تو اس کی وجہ سے کافی ساری کامپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں مثلا اگر برین کے ٹیشیوز کو یا ہارڈ کے ٹیشیوز کو بلیڈ کی سپلائی رک جائے تو اس کی وجہ سے ہارڈ اٹیک یا سٹروک ہو سکتا ہے اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد آرٹریز جو ہیں وہ آلٹیمیٹلی ڈیوائیڈ ہو کے کپلریز میں بڑھ جاتی ہیں اور کپلری جو ہیں یہ سب سے کم ڈائیمیٹر والی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں اور ان کی واز جو ہیں وہ صرف ایک سیل ایک سیل کی مٹائی جتنی تھک ہوتی ہیں اور عام طور پہ آپ کی باڈی کے تمام ٹیشیوز تمام سیلز تک کپلریز کا ایک بہت ہی ڈینس نیکٹورک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے اب یہ کپلریز کا ڈائیمیٹر بھی عام طور پہ جو لوکل اکسیجن اور نیوٹرینٹس وغیرہ کی ریکوائرمنٹ کی بیس پہ جو اردگرد کے سیلز ہیں ان کو کتنی اکسیجن چاہیے اس کی حساب سے ان کا ڈائیمیٹر کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے اب یہ کم یا زیادہ کیسے ہوتا ہے ڈائیمیٹر یہ بیسیکل ہوتا ہے پلریز کی وال کے اندر یہ جو سیلز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اپنی شیپ چینج کر سکتے ہیں اور جب یہ اپنی شیپ چینج کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں پہ ان کے درمیان میں جہاں کچھ سراخ پیدا ہو جاتے ہیں اور ان سراخوں سے جو ہے وہ بلیڈ کا فلو بڑھ جاتا ہے کم یا زیادہ ہو جاتا ہے تو عام طور پہ اگر برین سے کیپلریز کو سگنل ملے برین یا سپینل کارڈ سے تو کیپلریز کا ڈائیمیٹر عام طور پہ تنگ ہو جاتا ہے کیپلریز کنسٹرکٹ ہو جاتی ہیں اس کے مقابلے میں بعض کیمیکلز مثال کے طور پہ ہسٹامین جو انفلمیشن کاز کرتا ہے تو اگر یہ آ جائے تو اس کی وجہ سے کیپلریز کا ڈائیمیٹر جو ہے بڑھ جاتا ہے یہ ڈائیلیٹ ہو جاتی ہیں اور یہاں سے چیزیں جو ہیں وہ بلڈ پلازما وغیرہ آسانی کے ساتھ ٹیشیوز کے اندر پھیلنا شروع جاتا ہے اس کے علاوہ جب بلڈ آرٹریز سے کیپلریز میں ویسلز ڈیوائیڈ ہوتی ہیں تو اس سے پہلے عام طور پہ کیپلریز کے شروع ہونے سے پہلے ایک سفنگٹر موجود ہوتا ہے ایک کنسٹرکٹر رنگ موجود ہوتا ہے مسلز کا جو بلڈ فلو کو کیپلری کی طرف کنٹرول کر سکتا ہے عام طور پہ کیپلریز جو ہیں یہ ہائیلی پرمیابل ہوتی ہیں اور ان میں سے پانی آسانی کے ساتھ سیپ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو بھی پانی کے اندر ڈیزولف سبسٹینسز ہوں گے مثال کے طور پہ نیوٹرینٹس ہوں گی اکسیجن ہوگی کاربن ڈائیکسائیڈ اور ویسٹ مٹیریلز ہوں گے یہ بڑی آسانی کے ساتھ کیپلریز کی وال کو کروس کر کے باڈی کے ٹیشوز تک سیلز تک پہنچ جاتے ہیں تو لہٰذا کیپلریز کام کرتی ہیں بیسیکلی ایکسچینج آف مٹیریل کے لیے سائٹ پروائیڈ کرتی ہیں اور یہاں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ڈیفیوجن کے ذریعے سے سیلز تک پہنچ جاتی ہیں بہت ساریوں کو سیلز ایکٹیف ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے وہ پک کر لیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈو سائٹوسیس کے ذریعے سے بھی سیلز پک کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ جو کیپلری دکھائی گئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کافی سارے جو ہیں سیلز موجود ہوں گے اور باڈی کے تقریباً جتنے بھی سیلز ہیں اگر یہاں پہ سیل ہوں گے تو یہاں پہ ایک اور کیپلری ہوگی اور کم سے کم ہر سیل کے ساتھ سے کوئی نہ کوئی کیپلری لازمی طور پر گزر رہی ہوتی ہے اور ان ساری کیپلریز جو ہیں وہ وہاں پہ پھر ان تمام سیلز کو امپورٹن سبسٹینسز جو ہیں پروائیڈ کرنے کا کام کرتی ہیں کیپلریز کے اندر بھی عام طور پر واز وغیرہ موجود نہیں ہوتے اور یہ کیپلریز جو ہیں وہ کیونکہ سب بہت باریک ہوتی ہیں اور وہ پوری آرٹریز کے بٹ جانے کی وجہ سے بنتی ہیں تو ان کے اندر بلڈ پیشر بھی بہت ہی لو ہوتا ہے اور عام طور پر ان کے اندر سے بلڈ بہت سلو ریٹ پر گزر رہا ہوتا ہے سلو ریٹ پر کیوں گزر رہا ہوتا ہے کیا فائدہ ہے اس کا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آرام آرام سے وہاں سے بلڈ گزرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جتنا بھی گیسز کا یا نیوٹریانٹس اور ویسٹ مجارہ کا ایکسچینج ہونا ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ سیل وہاں سے ایکسچینج کر لیتا ہے اور وہ پھر بلڈ وہاں سے آگے گزر جاتا ہے یہاں پہ چونکہ بلڈ پریشر نہیں ہوتا کیپلویز کے اندر تو اس وجہ سے وہ ہارٹ کی پلس یا نبز جو ہے اس کو آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے کیپلویز سے عام طور پہ بعض دفعہ جو کیپلویز چونکہ ہم نے بات کی کہ وہ بہت زیادہ پرمیابل ہوتی ہیں اور ان سے پانی وغیرہ بہت آسانی کے ساتھ گزر سکتا ہے تو یہ پلازما جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کیپلویز سے لیک آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ایرد گیرد اور اس یہ جو پلازما اور یہ لیکویڈ انٹرسٹیشل سپیسیز کے اندر پھیل جاتا ہے انٹرسلللر سپیسیز کے اندر اس کو ہم انٹرسٹیشل فلود کہتے ہیں اور اس کے اندر زیادہ تر پانی اور ڈیزولڈ نیوٹریانٹس اور ہارمونز گیسز ویسٹ اور ویسٹ میٹیریلز اور سمال پروٹین سمال پلازما پروٹینز ہوتی ہیں عام طور پہ لارج کیونکہ آر بی سیز کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اور لارج پروٹینز اور پلیٹلیٹس غیر عام طور پہ اس میں سے کیپلریز میں سے کروس نہیں کر سکتے وال کو تو اس وجہ سے انٹرسٹیشل فلود کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی لیکن البتہ وائٹ بلڈ سیلز کیونکہ اپنی شیپ وغیرہ کو چینج کر کے چھوٹے چھوٹے سراکھوں میں سے گزرنے کی اصلاحیت رکھتے ہیں تو وہ کیپلری کے وال سے بھی گزر جاتے ہیں اور یہ عام طور پہ ٹیشیوز کے اندر پھر انٹرسٹیشل فلود کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہ انٹرسٹیشل فلود جو ہے یہ بیسیکلی تمام سیلز کے ارد گرد پھیلا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر جتنے بھی مٹیریلز کا ایکسچینج ہے وہ یہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد بلڈ کیپلری سے واپس کلیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے تھرو وینز اور یہ وینز بلڈ کو واپس ہارٹ کی طرف لے جانے کا کام کرتی ہیں ہارٹ یہ جو وینز ہیں ان کے بھی والز کے اندر تین بیسیک لیئرز ہوتی ہیں ایک تو ان کے اندر مسلز کی لیئر ہوتی ہے جو آرٹریز کی نیز بس ریلیٹیلی تھن ہوتی ہے بہت تھوڑے سے مسلز ہوتے ہیں اور بہت تھوڑے سے الاسٹک فائبر ہوتے ہیں اور اسی طرح ایک انرموس لائننگ ہوتی ہے جو سیلز پر مشتمل ہوتی ہے اب وینز کا ایک امپورٹنٹ فیچر یہ ہے کہ عام طور پہ ان کے اندر والز موجود ہوتے ہیں اور یہ والز کیا کرتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ بلڈ کے بیک ورڈ فلو کو الاؤ نہیں کرتے تو بلڈ جو ہے وہ صرف ایک ہی ڈیریکشن کے اندر فلو کر سکتا ہے یعنی کہ کیا پلویز سے صرف ہارڈ کی طرف جا سکتا ہے ہارڈ سے واپس کی طرف یہاں پہ نہیں آتا اور وینز جو ہیں وہ آپس میں چھوٹی چھوٹی وینز جڑتی جاتی ہیں اور بڑی وینز بناتی جاتی ہیں اور الٹیمیٹلی دو وینہ کے اندر جو ہیں وہ تمام جڑ جاتی ہیں اور سپیریئر وینہ کے اندر کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آرٹری سے پریشر آتے آتے ڈیوائیڈ ہوتے ہوتے کیپلویز کے اندر تقریبا پریشر بالکل کچھ نہیں ہوتا تو کیپلویز کے اندر سے جب پریشر ختم ہو گیا تو آگے وینز میں بھی ظاہر ہے کوئی پریشر نہیں ہوگا تو پھر وہ اتنے سارے بلڈ کو واپس ہارڈ تک کیسے لے کے آیا جائے تو اس کے لیے بیسیکلی سکیلیٹل مسلز ہیلپ کرتے ہیں آپ جب بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو جتنی بھی آپ کی بڑی بڑی وینز ہیں ان وینز کے ارد گرد آپ کے سٹرونگ مسلز سکیلیٹل مسلز موجود ہوتے ہیں اور جب آپ ان مسلز کو کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ مسلز پریشرائز کرتے ہیں وینز کو اور جب وین کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے تو وین کے اندر جو بلڈ بھرا ہوتا ہے وہ پریشر کی وجہ سے آگے کی طرف پوش ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر والز موجود ہوتے ہیں تو والز واپس کی طرف تو بلڈ آنے نہیں جاتے تو صرف آگے کی طرف بلڈ کو پوش کیا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ مسلز کے ایکشن سے اور بریدنگ وغیرہ کے ایکشن سے آپ کے یہ جو بلڈ ہے یہ واپس ہارٹ تک پہنچ جاتا ہے تو ان کے اندر بلڈ پریشر عام طور پر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے لیکن جون جون یہ آپ کے بلڈ کلیکٹ ہوتا جاتا ہے تو ریلیٹیو لی تھوڑا سا وہ ڈائیسٹول کی وجہ سے پریشر اس کے اندر وینز کے اندر جنریٹ ہوتا ہے اور لارجر وینز ہیں ان میں تھوڑا بہت پریشر موجود ہوتا ہے بینز جو ہیں یہ آرٹریز کی نزبت تھوڑی لیسٹ الاسٹک ہوتی ہیں اور ان کے اندر بھی ایکسچینج آف مٹیریلز عام طور پر نہیں ہوتا پریشر کی ہم لوگوں نے بات کی ہے تو بلڈ پریشر جو ہے بیسیکلی ہوتا کیا ہے بلڈ پریشر ہم اس فورس کو کہتے ہیں جو بلڈ ویسلز اپنی والز کے اوپر محسوس کرتی ہیں یعنی کہ بلڈ جب کسی ویسل کے اندر سے گزر رہا ہے تو اس کی والز کے اوپر جتنا وہ پریشر اگزرٹ کرتا ہے جتنی فورس اگزرٹ کرتا ہے اس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں اور اس بلڈ پریشر کی ویرہ سے بلڈ جو ہے وہ اپنی ویسلز کے اندر فلو کر رہا ہوتا ہے اور ایکچولی یہ سارے کا سارا پریشر جنریٹ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ایورٹا کے اندر ہوتا ہے جو ہارٹ سے نکلتی ہے جب یہ ایورٹا آگے برانچز کے اندر ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو اس کی ویلہ سے پریشر بھی ڈیوائیڈ ہوتا جاتا ہے اور آگے جاتے جاتے جب تک ہم کے پلریز میں پہنچنے ہیں تو اس وقت یہ پریشر تقریبا میگلیجیبل ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے جب ہم وینز تک پہنچتے ہیں تو یہ بلڈ پریشر تھوڑا سا دوبارہ سے یہاں پہ مسلز وغیرہ کی ایکشن کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہوتا ہے وینز آپس میں جڑتی جاتی ہیں اور وینہ کیوہ بناتی ہیں اور یہاں پہ میکسیمم وین کا پریشر جو ہے وہ وینہ کے ہوا کے اندر ہوتا ہے آرٹیز کی اور وینز کی وال جو ہیں وہ عام طور پہ الاسٹک ہوتی ہیں اور یہ اس پریشر کو برداشت کرنے کے لئے بنی ہوئی ہوتی ہیں سب سے زیادہ پریشر جو ہے وہ کو وینٹرکولر سٹول کے دوران میں فیل ہوتا ہے جو کہ نارمل انڈیویجوال کے اندر تقریبا ون ٹونٹی میلی میٹر ایچ جی ون ٹونٹی میلی میٹر آف مرکری ہوتا ہے اس کے مقابلے میں لویس بلڈ پریشر جو ہے وہ کارڈی ایک سائیکل میں دائیا سٹول کے دوران بلڈ ویسلز کے اندر موو کرتا جاتا ہے تو وہاں پہ والز کی فرکشن وغیرہ کی وجہ سے اور کیونکہ ویسلز دیوائیڈ ہوتی جا رہی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے آہستہ آہستہ ڈکریز کرتا جاتا ہے اب یہاں پہ اس گراف کے اندر آپ کو دکھایا ہوا ہے کہ یہ جو لائن ہے یہ آپ کو بلڈ کی دکھا رہی ہے اور جب یہ بلڈ جون جون ایورٹا سے آگے کی طرف موو کرتا ہے تو بلڈ کی سپیڈ جو ہے وہ آہستہ کم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے بلڈ کی فلو کا ریٹ جو ہے وہ بلکل ہی کم ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب بلڈ دوبارہ وینیولز اور وینز اور الٹیمیٹلی وینہ کیوہ تک پہنچتا ہے تو اس وقت تک یہ دوبارہ سے جو پریشر ہے وہ تھوڑا تھوڑا تقریبا واپس جمع ہو چکا ہوتا ہے اس کے کم سے دوبارہ جب وینیولز وینز اور وینہ کیوہ بنتی ہیں تو وہ ایریا دوبارہ سے کم ہونا شروع ہوتا ہے یہ ان کے آپس میں ملنے سے ایریا کم ہوتے ہوتے وینہ کیوہ دوبارہ سے سب سے کم ہوتا ہے آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے سٹڈی کی ہیں تین طرح کی باڈی تک اور باڈی کے اندر پہنچ کے آرٹریز بڑھ جاتی ہیں اور تمام سب سے چھوٹی بلیڈ ویسلز ہوتی ہیں سب سے باریک بلیڈ ویسلز ہوتی ہیں جو کہ انتہائی پرمیابل ہوتی ہیں اور گیسز کا اور نیوٹرینٹس کا ایکس چینج کا کام کرتی ہیں اور اس کے بعد پیلویز واپس اکٹھی جڑنا شروع کرتی ہیں اور وینز میں بڑھ جاتی ہیں اور وینز واپس بلیڈ کو لے کر ہارڈ تھکا جاتی ہیں اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ بعض دفعہ یہ جو بلیڈ ویسلز ایج کے ساتھ ہارڈ ہوتی جاتی ہیں اور ان کے اندر کولیسٹرول وغیرہ جمع ہوتا جاتا ہے جس کی ویسل کی ایک تو الاسٹی سٹی کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کا ڈائی میٹر کم ہو جاتا ہے جس کی ویسلز کے اوپر پریشر پڑی ہوتا ہے اور یہ جو ہے کامپلیٹ کیشنز کا باعث بنتا ہے اس کپلویس سے جو لیک آؤٹ ہو جاتا ہے وہ سارے باڈی کے سیلز کے ارد گرد پھیلا ہوا ہوتا ہے اور اس انترسٹیشیل فلوڈ کے اندر بیسی گیس ایکشنج اور نیوٹرین ایکشنج کا کام ہو رہا ہوتا ہے اور ہم نے بات کی کہ ایکشنج آف مٹیریل جو ہم نے بات کی بلیڈ پریشر کی اور ہم نے کہا کہ سب سے زیادہ بلیڈ پریشر جو ہے آرٹریز کے اندر ہوتا ہے اور یہ بلیڈ پریشر آگے چلتے چلتے ڈیوائیڈ ہوتا جاتا ہے کیپلویس میں اور کیپلویس تک پہنچتے پہنچتے بلیڈ پریشر تقریبا ڈیمینش ہو چکا ہوتا ہے اور پھر وینز کے اندر دوبارہ سے بلیڈ پریشر بلیڈ ہونا شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم نے بات کی جو کراس سیکشنل ایریا ہے وہ آرٹریز کا اور وینز کا بہت کم ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کیپلویس کا کراس سیکشنل ایریا مرکری ہوتا ہے میکسیمم اور مینیمم 75 سے 85 ملیمیٹر آف مرکری ہوتا ہے ڈینک ڈینک